افغانستان کی طرف سے جو ڈیورلائنڈ ہے وہاں پر پاکستان کی جو فینس ہے اس کو اکھار رہے ہیں اس کو انہوں نے اتار دیا وہاں سے کہ طالبان نے یہ سٹاپ کیا ہے پاکستانی ملٹری کو کہ وہ جو ہی لیگل بارڈر کے اوپر فینس نہ لگا طالب آفغانستان وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو نائنٹین نائنٹ پورٹی سیون میں ریکنائز نہیں کیا تھا دیورلائنڈ میں جو طالبان ہیں وہ یہ کرنے لگے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں اور انہوں نے تو جو فینس ہے جو باڑھ ہے وہی اٹھا کے اکھار کے پھینڈ دی ہے اور وہ پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دیورلائنڈ کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو فینس لگا رہے ہیں یہ ہماری سیکیورٹی ہے ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہمیں لگانی ہے یہ فینس اور اگر ہم نے یہ نہ لگائی تو پاکستان کی جو حالت ہے وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے فکرے سارے یہاں پہ آ جائیں گے انہوں نے پہلے ہی مرید تباہی اتار دی طالبان نے یہ جو کچھ کیا ہے اور ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ کافی اگریسیو موڈ میں نظر آئے ویسے تو خیر ظاہر ہے کہ جو دہشتگرد اور شدد پسند ہوتے ہیں وہ ایسے ہی موڈ میں نظر آتے ہیں لیکن بڑا ہی لمحہ فکریہ پاکستان کے لیے دیکھئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم معاہدے کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم کانٹریکس کرتے ہیں ان کو ہم قومی دھارے میں لانے کی بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم پر یہ الزام آ رہا ہے پاکستان پر کہ تم ہی لوگوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت بنوائی ہے جہاں پہ پاکستان کا پوری دنیا میں ایک یہ ایمیج آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کے حق کے لیے یہ طالبان کے لیے لابنگ کر رہا ہے ایڈوکیسی کر رہا ہے وہاں پہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز ہیں سیول سوسائٹی ہے اور ایک جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ طالبان جب پاکستان کا بورڈر بھی ریکی گناریز نہیں کرتے تو ہم کیوں کر کے طالبان کے ساتھ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ہم کیوں ان کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وہ ہمیں جتنا مرضی تنگ کر دیں اور ہم جناب ان کو جو ہے وہ ان کے لیے پوری دنیا سے محبت اور گالیاں اور ساری سمیٹ کر رہے ہیں کہیں سے محبت کہیں سے گالیاں ملتی ہیں ہزاری بات ہے کیونکہ سارے ممالک تو نہیں اس کو ایک جیسر دیکھتے جن کے لیے ہم نے اتنا کیا ہے کہ سات ارب کا ہم نے ان کے لیے پیکج بھی دے دیا ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھ لیجئے ایکانومی کا کیا حال ہے کہ ہم کرزے لے لے کر جو ہے وہ اپنا پورا کر رہے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ کیونکہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے ہم نے اس کے لیے OIC بھی کروا دی اور یہ سارا ہمیں دیکھنے کو کب ملا کہ وہ فینس اتاری جاری ہے میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں والی ویڈیو بھی کہ وہ فینس اتاری جاری ہے اور وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بول رہے ہیں یہ کب ہوا جب یہاں پر OIC کروائی گئی ہے اور ہم نے تو یہاں تک چلے گئے تالیبان کے حوالے سے کہ بھئی دنیا ہمیں سمجھتی ہے ہم ان کے لیے پیکج دے رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے ہم ان کے پیٹ پالنے کی بات کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ دیورن لائن کو جو ہے وہاں پر فینس اکھاڑ کے پھینکی جاری ہے اور دھمکیاں دی جاری ہیں تھیرٹ کیا جاری ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں ہم تمہارا اتنا علاقہ لے لیں گے یہ ہمارا علاقہ ہی ہمارا حصہ ہے یہ ہے سیچویشن ہماری بیبسی کی اور ان کی دہشتگردی اور شدت پسندی کی لیکن اس کے باوجود ہم تیار رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ماضی میں بھی جب طالبان پاور میں آیا تھے تو تب بھی انہوں نے پاکستان کے بورڈر کو رہے گناہیز نہیں کیا تھا اب کیا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی جو بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس کے جو سینیٹر ہیں سینیٹر رضا ربانی جن کو نون اینڈ فیمس پارلیمنٹیرین انہوں نے فورن منسٹر کو کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور ہمیں کانفیڈنس میں لیں اور اعتماد میں لیں کہ آپ بتائیں جو افغانستان کی نئے رولرز ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو بورڈر فینسنگ سے کیوں روک رہے ہیں اور دوسرا ہمیں بتائیں کہ کیا وہ پاکستان کے بورڈر کو رہے گناہیز کرتے ہیں اب کوئیسن یہ آ جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ایک سنسٹیف ٹاپک ہے کہ ایک طرف ہمیں دیکھیں اور عمران خان کو دیکھیں جنہوں نے پوری دنیا سے پنگا لے لیا کس چیز میں کہ جی وہاں پہ گلز ایڈوکیشن کے حوالے سے اب ظاہری بات ہے کہ جو گلز ایڈوکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے مطلب ہاو کم اینی کنٹری ان ٹونٹی فرس سینچری وونڈ الاؤ کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو گلز تعلیم نہیں دیں گے اور وہ دنیا سے یہ بھی کہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم میننسٹریم بھی ہونا چاہتے ہیں دوسری طرف سے آپ نے آتا ہے سکول بند کروا دی بچیوں کو بائر کر دی اور عمران خان جو ہے وہ او ایسی کے جلاس میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جو ہے وہ کیوں کہ ہم ہمارے خیبر پختونخواہ میں بھی ایسے ہے کہ ہم ان فیملیز کو سٹائپنڈ بھی دیتے ہیں تو وہ اپنے بیٹیوں کو سکول نہیں بیچتے ہم جو ہے بہت مشکل میں پسے ہوئے ہیں تو ہم افغان سوسائیٹی جو ہے ان کا جو معاشرہ ان کا جو کلچر ہے اس کو ہم کیسے چھیڑ سکتے ہیں اب کوئسٹن یہ ہے کہ ایک چیز تو ہو گیا کلچر اور ایک چیز ہے نیسیسٹی اور دوسری چیز یہ ہے کہ کلچر کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو افغان وومن جو ہیں جو پڑی لکھی ہیں جن کو جو بے روزکار بیٹی ہوئی ہیں جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائیں آپ ان کو بھی انگیج نہیں کرتے اور آپ طالبان کو پریشر بھی نہیں ڈالتے ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہا ہے طالبان کو مینسٹریم کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکنیشن کی بات نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے اگر ہم نے ریکنیشن کی بات کی تو لوگوں نے کہنا لو ایت ہے جو انہیں منوانڈ ہے ٹھیک ہے سو ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس چیز میں ہم پیچھے رہتے ہیں سو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائین اسی کی کرنے ہیں آپ صرف ان کو فوڈ دے رہے ہیں آپ ان کی ہمینیٹیریان اسسٹنس کر دیں اس سے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے اچھا اب دنیا اس چیز کو جو ہے وہ ایک طرف وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک تو آپ کی خوراک کی ضروریات ہیں لیکن جو بیسک سٹرکچر یا بیسک جو افغان سوسائٹی کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹ ہے جو خواتین کی تلیم کے حوالے سے اس پہ تو کوئی ہم سے بات کریں بتائیں تو صحیح آپ نے اسکول بند کیوں کر دی ہے تو اب ذاری بات ہے ہم اگر طالبان کے جواب دیں گے ان کے ایڈوکیٹ بن جائے گے تو دنیا پہ ہمیں سے پوچھے گی اور الٹا یہ سوال جو ہے یہ ڈیورین لائن کا اور ہماری انسٹوٹیشنز انڈیپینڈنٹلی انٹریکٹ کر لیں گے سارا کچھ کر لیں گے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ جی اب وہاں پہ صرف ایک جماعت تو نہیں ہے افغانستان ہمارا طالبان سے ہمارا افغانستان سے پرولم کیا تھا کہ افغانستان کی سوائل پاکستان کی خلافی ہوتی ہے آج انڈیا بھی یہی ان سے جو ہے مذاکرات کر رہا ہے کہ آپ کی سوائل ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں پہلے ہم سے اسیورنسز تو لیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسیورنسز دلانے سے پہلے ہم اپنے لئے تو اسیورنسز لیں ٹی ٹی پی کیا کرے گی ٹی ٹی پی اگر افغان طالبان ہمارے ساتھ سیریلس ہیں تو ٹی ٹی پی کی لیڈریشپ ہمارے والے کریں القاعدہ کی لیڈریشپ دنیا کے حوالے کریں جو بڑے دہشتگر گروپ ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ دنیا کے حوالے کریں اور اس کے اوپر ہے اب دائش کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد نہیں لینی تو جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کیوں نہیں لیتے کیونکہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد لیں گے تو دائش کے پاس ایک legitimate concern آ جائے گا کہ پائن یہ دیکھیں یہ تو امریکہ سے طالبان مدد لے رہے ہیں یہ امریکہ سے مدد لے رہے ہیں دائش کو مار رہے ہیں تو لوگوں کو کٹھا کریں گے کہ طالبان بھی وہی ہیں اور اس طرح ایک محول بنے گا اور طالبان جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ معاشرہ کٹھا ہوئے گا کہ یہ بھی تو امریکہ سے آج پیسے لے رہے ہیں آج نہیں تو کل طالبان کو امریکہ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تو امریکہ سے پیسے تو آنے